موسیقی 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوہ حسنہ وقال تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهِ فَهُوَ رَدٌ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات دینی اور ایمانی بھائیوں ہماری ماں و بہنوں یہ جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ دو عنوان ہے اس کے اور یہ آقے علاقے دولوی پروہ یعنی نام کی نسبت مولویوں کی طرف ہے مولویوں کے رہنے کی جنگہ بہت بڑا نام ہے خدا کرے کہ اسم بامسمہ ہو اگر ابھی تک مولوی یہاں نہیں زیادہ پیدا ہوئے تو اب ہو جائے اس لیے کہ وہی جنگہ بابرکت ہوتی ہے جو اسم بامسمہ کہلاتی ہے اس لیے آپ سے ایک بات تو یہ کہنا ہے کہ یہ سیرت کا جلسہ ہے بہت بڑا جلسہ بہت اہم جلسہ ہے اللہ نے اپنے رسول کو ساری دنیا کے لیے آئیڈی L کہ کر 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 embroidery اغزت behavior دنیا کا مہترین آئیڈیل دنیا کا بہتری نبونہ دنیا کی سب سے اچھی ذات اللہ کے رسول کی ذات آپ سے بم کر کوئی نہیں اور پھر اللہ نے کہا لہذا رسول کی نقل کیا کرو نقل اتیع اللہ اتیع رسول یہاں تک کہ اللہ نے کہا اگر ہمیں رہے اللہ کہہ رہا ہے اگر ہماری محبت کا دعویٰ ہے اگر ہم سے سچی محبت ہے تو نبی کے نقص قدم پر چلنا پڑے قل انکلتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی اعلان کر دو کہہ دو سب سے اگر تم کو محبت ہے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو کیا کرو فاتبعونی میری نقل کرو میری پیروی کرو یحببکم اللہ لہذا ہماری نگاہیں ہر رکھ اللہ کے رسول کی طرف ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا چلنا ہمارا سونا ہمارا جاگنا اگر اللہ کے رسول کے نقص قدم پر ہو جائے تو اللہ کا اور رسول اللہ کا وعدہ ہے چوبیس گھنگے کے زندگی عبادت عبادت ہمارا کھانا عبادت ہمارا بیٹھنا عبادت ہمارا دکان پر رہنا عبادت اس لئے کہ دین پاچ چیزوں کا نام ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کونسا دین اختیار کرو گے اندینہ انداللہ الاسلام اللہ کے لگ دین جو طریقہ جو مذہب پسندیدہ ہے وہ الاسلام اسلام کہتے ہیں اپنے کو اللہ کے حوالے کردھر کردھر وَمَنْ يَوْتَغْيْهِ وَالِسْلَامِ وَجُوْ اللہ کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں قبول نہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ دین اسلام ہے کیا یہ قرآن و حدیث کے پاہنے کے بعد اسی لئے بڑے بڑے محدیسین سقہ علماء نے سارے قرآن و حدیث پر غور کر کے اس کا خلاصہ نکالا ہے اور کہا ہے کہ دین اسلام کے پانچ شعبے نمبر ایک حقائق عقیدہ کیا ہے عقیدہ ہمارا کیا ہے لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہو رہا ہے ہوگا وہ صرف اللہ کمتا ہے کوئی نہیں یہ ایک اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہے ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہم سوچتے کچھ ہوتا کچھ کچھ ہم کہیں جا رہے ہیں یہ سوچ کے جا رہے ہیں فلا شہر جائیں گے فلا جگہ جائیں گے کبھی حاصل پیش آگیا کبھی کاری خراب ہو جاتی ہے اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم جاتے بھی رہی تو لہذا ہم اپنے بھی مالک نہیں ہیں یہ اللہ نے تکم دیا اسی لئے حضرت علی مرتضی نے اس بات کو سمجھانے کے لئے فرمایا تھا عرف تو ربی عرف تو ربی فسد العزاء جم میرے ارادے توٹ تے ہیں تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کی دور اللہ کے ہاتھ ایمان جو کس ہوتا ہے اللہ کے حکم موت و حیات زندگی بیماری آل اولاد صرف اللہ دیتا ہے اگر یہ ہمارا حقیدہ ہوتا تو ہم قبروں پہ نہیں جاتے ہیں چکر نہیں لگا جاتے مردار مرے ہوئے لوگوں سے نہ ماندے قبر والے کیا دیں گے کیا دیں گے کبھی سوچا جو مر کے چلا گیا وہ کیا دیں گا جو اپنے کو نہیں بچا پایا اپنی موت کو نہیں بچا پایا جائدہ چھوڑتی مکانہ چھوڑتی بیوی چھوڑتی اولاد چھوڑتی آج تم اس کی فوجہ پاٹ کر رہے ہو اس سے مانگ رہے ہو کوئی اجمیری بابا بنا ہے بہراج میں بھی ہیں اجمیر میں بھی ہیں پورے راستے میں دسیو خدا بنے ہوئے تم نے خدا بنائے ان قبر والوں نے کبھی نہیں کہا تھا اور کل قیامت کے دن اللہ نے کئی جگہ کہا لوگ کہیں گے دامن پکڑ لے دامن تو اللہ کیا کہے گا کس کا دامن پکڑ رہے ہو اگر تم نے یہ کہا تھا کہ میرا دامن پکڑ تو چلو دونوں جہنم میں جاؤ اور اگر تم نے توحید ہی دعوت ہی تھی اور تمہارے ماننے والوں نے یہ شر دیا کہا جائے کہ ہٹ جاؤ شاہ مریدین چشتی شاہ نظام الدین اولیاء وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو توحید کی دعوت ہی تھی شر نہیں تھی انہوں نے شر کیا ہے تو اللہ کہے گا ان کو پھیک دو جہنم 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 تو وہ چیخنگ وہ مریدین جو شر کر رہے ہیں چیخنگ گے کیا چیخنگ کہ اور ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے جن کی ہم نے یہاں پر غلط پیروکاری کی تھی جن لوگوں نے ہمیں شرک سکھایا بیدہ سکھائی غلط چیزیں سکھائی دونوں کو ایک نفر بھیج دیجئے اور دنیا میں اب ہم ان کا دامن نہیں پکڑیں گے ان کو اپنے پیروں سے راؤنڈنگ یہ قرآن میں پہنچا تو اللہ کہے گا دنیا ایک دفع دی جاتی ہے دوبارہ نہیں آج ہم کہاں چلے گئے اگر ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے تو یہ شرک جیسے صحابہ میں نہیں صحابہ نے صرف اللہ کے رسول کی بات مانی ادھر ادھر کی نہیں مانی اس لیے ہدایت رہے اور اللہ کے رسول اعلان کر گئے تھے من احدث فی امرنا حاد ما لیس من جس شخص نے ہمارے دین اسلام میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی وہ مردود 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 اس لیے سب سے پہلے تو ہماری نگاہوں کے سامنے صرف اللہ کے رسول کے ساتھ آنے چاہیے اللہ کے رسول کا ہر عمل سنت ہے اور باقی لوگوں کے طریقے سنت نہیں ہے اگر نبی کے خلاف کسی بھی ولی کا طریقہ ہو مزرگ کا طریقہ ہو وہ عبادت نہیں یہ ہمیں سبق سے کہا گیا ہے قرآن سبق نبو سبق احادیس بیاد دین اسلام نے پہلا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کسی کے سامنے نہیں جھوکے دوسری چیز عبادت جب اللہ ایک ہے تو یہ پیسانی اسی کے سامنے کہے گو عبادت صرف اللہ کی ہو گی لہذا عبادت میں نماغ روزہ زکا خد بڑی عقادت دی تیسری چیز معاملات معاملات کہتے ہیں لیندین تجارت تجارت کا طریقہ کہاں سے سیکھو گے کسی سے کہیے وہ کہتے ہیں حکومت کا قانون میں معلوم ہے یعنی معاملات اللہ اس کے رسول کے خلاف کرو گے تو دین کا بڑا حصہ تمہارا خراب ہو جائے گا نماز تو پانچ وقتی ہے ایک گھنٹے میں پانچ وقتی نماز ہوتی ہے اور اللہ نے چوبیس گھنٹے دیئے ہیں تو تئیس گھنٹے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گئے تو ہمیں دکان بھی معاملات بھی اللہ بھرمانی اللہ اللہ رسول نے اسی لیے فرمایا تھا جو تجارت کرے امانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ دو چیزیں ہیں امانتداری سچائی امانتداری سچائی تو کیا ہوگا یخشر یخشر تو کیوں نہیں ہماری تجارت اللہ کے حصیل والی ہوتی اللہ کے رسول تاجر تھے مکہ کے سارے صحابہ تاجر اور مدینہ کے صحابہ قسام تھے یہ نمونہ ہے ہمارے لئے تو تیسری چیز ہے معاملات چوتھی چیز معاشر باہم زندگی کیسے گزرے گی ماں کا حق کیا ہے باپ کا جانوروں کا بھی حق وہ ہمیں دینا ہے ادا کرنا ہے اچھے معاملات کرنے ہیں تو یہ چوتھی چیز ہے ہماری زندگی کی معاشرت اسلامی بن جائے اور پانچھوی چیز اخلاق اچھی طرح پیش آؤ محبت کے ساتھ پیش آؤ دوسروں کا احترام کرو حضر کرو یہ پانچ شعبے ہیں ان پانچ شعبوں میں ہمارا عقیدہ بھی بڑا گمزور ہے عبادت بھی مسجد ویران ہیں مسجد ویران ہیں اللہ کے رسول جات دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے جو وسیعت کی تھی ایک تو وسیعت کی تھی انہیں زندگی میں تھام لی کبھی گمراہی میں آئی آج ہم نے قرآن بھی چھوڑا سنتِ رسول بھی چھوڑا اللہ کے رسول کی تیرسط سالہ زندگی نمونہ ہے چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے تیرہ سال زندگی مکہ والی دس سال زندگی مدینہ والی یہ پوری زندگی نمونہ ہے ایک شعبے کو لے گو تو ناقص مسلمان ہو جا ہوگے بہت سے لوگ مکہ زندگی لے رہے ہیں مدنی نہیں تو اللہ کے رسول کی آدھی زندگی نہیں پوری زندگی قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا ہے آدھی زندگی لے لو بلکہ لکم تم سب کے لئے پوری زندگی نبی کی نمونہ ہے لہذا ہمیں چالیس سال بھی دیکھنا ہے مکہ کے تیرہ سال دیکھنا ہے مدینہ کے دس سال دیکھنا ہے جب ساری زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی تو انشاءاللہ اصلاح ہو کر تو لہذا آپ لوگ یہاں اصلاح کے لئے بیٹھے ہیں آپ سے درخواست ہیں کہ آپ واقعی سچی نیت سے بیٹھے ہیں اگر عبادہ پہلے سے ہے بہت مبارک بہت مبارک اس لئے کہ آپ سے افضل کوئی نہیں اگر آپ یہاں آئے ہیں قرآن سنیں گے احادیث سنیں گے قرآن و حدیث کی باتیں سن کر زندگی میں لائیں گے آپ اتنے مقدس ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُونِ ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کرو آپ تو یہاں مولوی پورا میں ایک زمین پر اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں لیکن اگر دل سے ہے تو اللہ آپ کا تذکرہ عرش الہی پر ملعِ آلہ کے فرشتوں میں ابھی کر رہا ہے اگر یقین نہیں تو آپ کا قرآن پر ایمان اور اللہ کے رسول میں اس بات کی تشریح بھی کی کہ جو لوگ دین سیکھنے آتے ہیں قرآن سننے آتے ہیں عمل کرنے آتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں سے جگھ چلتے ہیں تو فرشتہ رحمت اپنے پر بچھا جاتے ہیں آپ فرشتوں کے پروں پر چل کر یہاں آئیں چاروں طرح فرشتے بیٹھے ہوئے اللہ کی شکیلت اتر رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کی تشریح اتنے مقدس ہیں ہم لوگ جبکہ اس ارادے سے بیٹھیں گے کہ انمان اعمالو بالنیات جو حضرت عمر نے ممبر پر بیان کی تھی اس کو پہلی حدیث اپنی کتاب میں لکھا صرف اس لئے لکھا اللہ کے لئے کام کرو اللہ کی رضا ہو اللہ کے خوشتے ہو تو ماشاءاللہ آپ کا یہاں آنا آپ کا یہاں بیٹھنا وعد وعصیح سننا اور اس کے بعد یہاں سے پیغام لے جا کر اپنے بھروں کو قرآن حدیث سے آماد کر دینا علم سب سے بڑی دولت ہے علم ہوگا تو صحیح عمل ہو سکتا ہے ہر رائن میں ہر آدمی کو معلوم ہے جس کو اچھی کسانی آتی ہے وہ اچھے پودے لگا دیتا ہے جس کو اچھا لوہاری کا کام آتا ہے اچھا فرنیچل لوہے کا بنا دیتا ہے بڑھائی ہے ہر لائن کا آدمی علم کے ساتھ جو رہا ہے لہذا جس کے پاس قرآن و حدیث کا عیم ہوگا وہ صحیح راستہ بتائے گا سیدھا راستہ بتائے گا کہیں سے گمراہی نہیں آئے گی بدعات نہیں آئیں گی خرافات نہیں آئیں گی تو اصلاح معاشرہ اصلاحہ یسریح اصلاح کے معنی آتے ہیں صحیح صحیح کر لو یعنی صحیح کا مطلب اللہ کے رسول کے مطابق آپ سے زیادہ صحیح راستہ کسی کا ہے ہی نہیں معاشرہ کہتے ہیں آپسی زندگی آپسی زندگی نبی کے طریقے پن لیاؤ یہ معنی ہے اصلاح معاشرہ کے اپنے کو بدعات سے خرافات سے رسل و رواز سے اپنے کو برائیوں سے غلط کاموں سے بچا کر رکھو ہر عمل میں دیکھو کونسا عمل ہے ہمارا جو اللہ کے رسول کے مطابق ہے اگر ہم نے یہ سوچ دیا تو ہم نے جیسا کہا پوری دکان عبادت بن جائے گی کھانا عبادت آپ نے ہاتھ دھویا بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تو آپ اپنا پیٹ دھر رہے ہیں لیکن سنت کا سواب نہیں رہا آپ نے شادی کی اسلامی طریقے پر تو خواہش بھی نہیں کر رہے ہیں بہت بڑی عبادت نبیوں کی عبادت دکان میں بیٹھے ہیں دکان کا تعلیٰ کھول لائے ہیں بسم اللہ بڑھ کر اندر تندی پر بیٹھے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول نے تجارت کی تھی ہم بھی ویسے ہی تجارت کریں گے سج بولیں گے امانتداری کے ساتھ کریں گے تو جب تک بیٹھے رہو گے سنت کا سواب ملے گا کیا مشکل ہے دین بہت آسان ہے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے دین کی سمجھ بوٹ ہمیں حاصل کرنا ہے ان جلسوں کو مفید بنانا ہے ورنہ ہم سال جلسے ہوتے ہیں بعد جگہ دو سال میں کئی کئی جلسے ہوتے ہیں لیکن زندگی نہیں بتاتا اس لیے کہ ہم صحیح ارادے سے نہیں مقصد صحیح نہیں ہوتا سوچ صحیح نہیں ہوتی کبھی تو یہ ہوتا ہے بھئی دیکھیں کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں کون کیسے بولتا ہے کون کیسے تقریب کرتا ہے بس اٹھے بیٹھے آئے چلے گے اس سے اصلاح نہیں ہوگی اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کافی دیر سے مختلف انداز سے علماء کے بیانات سنیں دین کے تحت سب نے آپ کو بتایا سمجھایا تو کچھ لے کر جائے عمل کے ایک ساتھ جائیے لہذا نمازوں میں کتا ہی چھوڑ دی اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تھے ابھی رجب کا مہینہ گزر آئے جس میں میراج ہوئے اور ابھی شعبان کا مہینہ چل لائے ابھی پندرہ شعبان گزری ہے اس میں کچھ اچھے کام کی ہے کچھ برے کام کی ہے چونکہ معلوم تو ہے نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ استغفار والی رات ہے پندرہ شعبان کی رات ہے اور دن میں روضہ رکھو اور قبیلِ قلب سے زیادہ جو بکنیاں ہیں اس کے بال اس سے زیادہ لوگ کی مقصرت ہوتی ہے یہ سب ضعیف نوایتوں میں آیا ہے لیکن ضعیف نوایتیں بھی قابلِ عمل ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو ہم کرتے رہے اللہ کے رسول اس دن قبرستان گئے تھے لیکن ایک دفعہ گئے تھے ہم نے اس کو فرسمل لی یہ بھی غلط ہے کبھی کبھی قبرستان جا سکتے ہو اور قبرستان کیوں جاؤ گے اکمی موت یاد کر گئے جو مر گئے ان کے استغفار کے لئے اور اپنی موت لیکن ہم نے پندوہ شابان میں کیا کیا رنگ ریلیا کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تہل رہے ہیں خوب کھاپی رہے ہیں موجبسی مار رہے ہیں سڑکوں کو سجا رہے ہیں دن تاریخ ہے جسم میران ہے سڑکے روشن ہیں اس سے دین آئے گا دس دس بیدادے کی دو سنت کلی بہت خوش ہر جگہ ہمارا یہی دریقہ ہو رہا ہے اس لیے زندگی کو قرآن و حدیث کے سائے میں لانا ہے ایک ایک چیز پہنا ہے سیکھنا ہے علماء سے پوچھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تو اللہ کی رسول جب بیعراج سے آئے تھے تو سب سے بڑا تفاہ نماز لائے تھے ساری عبادتیں دنیا میں ملی نماز میں آواز میں ملی اور آپ نے جنت و دوزخ دیکھی تھی جنت و دوزخ میں دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سینے کو چاہ کر رہے تھے نوش رہے تھے اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جہاں جہاں میں تو جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کرتے تھے غیبت پٹ 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 آج ہمارا شعار ہے ہوتل میں بیٹھے ہیں منجسوں میں بیٹھے ہیں اور قرآن میں تو کہا ہے جو غیبتیں کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش نوش نوش کرتا ہے تو یہ عذاب ہوگا ان لوگوں کو ایک میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں چھوٹے دیکھ بہت 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 بے ہیں تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھانے تھے ان کے پیٹ پر سام چلے تھے سود کھانے والے دشیں جائیں گے کاکہ جائے گا ان کو اور بان لوگوں کو دیکھا کہ پتھر ہے اور ان کے سر کو کچھلا جا رہا ہے یہ سب بخاری مسلم ساری سیحا کی کتابوں میں جا کے دیکھ لیجئے سر کچھلا جا رہا ہے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے نمازیں چھوٹے ہیں ایک ایک نماز پر سر کچھلا جائے گا ماد احادیث میں تو یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا من ترکا سلاتا مکتوبتا متعمدا فقد کفرا ایک نماز بھی چاند بوجھ کر چھوڑو گے تو تم کافروں کی سرحد میں چلے جاؤ آج کیا حال ہے ہمارا ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں اسی لیے گھر شیطانوں کے اگدے ہیں ہر گھر میں مولانا صاحب گھر میں آجائیے پھوک دیجئے تعویز دے دیجئے اور ماشاءاللہ ایک سے ایک مولانا پڑھیں وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئیں گے جیب ہماری کرم کر دینا جیب سے کہتا ہے تو نہیں نہیں جیسی طاقتور تعویز آئیے میں سب ایسا دےنا دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کون ستا بھی شاہی ہے اور سب ٹھیک کر دیں گے ایسا کہنے والا سب سے بڑا فسادی ہے یاد رکھنا وہ بدین ہے نہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف اس عالم کو تو چاہیے یہ کہتا اے میری ماں گھر میں نماز پڑھو اے میری ماں گھر میں قرآن پڑھو اے میری ماں یہ یہ عمل کرو شایطان گھر کے قریب نہیں آئے گا رحمت کے فرشتے آئے گا یہ تعلیم دینا چاہیے اور باقی اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو سورہ معبت اتہین یہ پڑھ لو آیت الکرسی پڑھ لو دب کر لو یہ تو اللہ کے رسول نے دین آسان بنا رہا ہے ہم مصیبت میں ہیں ہم نے دین کو چھوڑا ہم یہ چاہتے ہیں عیسائیوں کی طرح ہم کو جندت مل جائے اوپ لکھ کے دے دے پرشاہ تم تم کرو کچھ نہ کرو جندت کا ساتھیں فکردیں آج ہم بھی یہی بات رہے ہیں صحابہ نے یہ کبھی نہیں باتا اللہ کے رسول نے نہیں باتا کوئی بیماری ہو گئی تو روحانی علاج ہو سکتا قرآن کی آیتیں ہیں قرآن شفا ہے سورہ فاتحہ شفا ہے وہ وزتین شفا ہے پڑھو خود خود پڑھو دوسروں سے پڑھو دا رہے ہیں آج ہماری تعلیم کل قرآن حدیث کے خلاف ہے اسی لئے برکتیں اٹھ گئیں خید اٹھ گیا رحمتیں اٹھ گئیں پریشانی ہی پریشانی ہے اس لئے ہماری ماں و بہنوں کو نمازوں کا احتمام گھر میں کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر بلاؤں سے دور ہو جائیں مصیبتوں سے دور ہو جائیں تو نماز بھی پڑھیں ذکر بھی کریں قرآن بھی پڑھیں اللہ کے رسول نے تو فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں رکھ نہیں سکتا رات میں آیت القرصی پڑھ کر سو تو تین گھروں تک کوئی نہیں آ پا یہ کرو یہ کرنے کے کام ہے یہ ہمیں بتانا ہے اس کی تعلیم دے اس لئے اے میرے بھائیوں دین کو سیکھو دین کو عملی بناو قرآن سے رشتہ جوڑو اللہ نے قرآن اتارا تھا پہنے کے لئے سمجھنے کے لئے عمل کرنے کے لئے قرآن کی دعوت کو عام کرنے اس لئے قرآن آیا تھا بار بار اللہ نے کہا ہے نبی سے کہا نبی کے گھر والوں سے کہا قرآن عام کرو قرآن پھیلاؤ نبی کی زندگی کو عام کرو اس لئے آپ سب سب خاص تھے کہ آپ یہ پیغام یہاں سے لے کر جائیں اور کل سے آپ کی زندگی واقعی سنت والی بن جائے اگر بن گئی تو یاد رکھئے یہ رات آپ کے لئے سب سے بڑی مخصص اور مفینت کے رات جائے گا زندگی تبدیل ہو جائے گی اور اللہ نے فرمایا ایک ہاتھ ہمارے پاس آؤ ہم دو ہاتھ آئیں تم چل کر آؤ ہم دوڑ کر آئیں گے اتنا رحیم اللہ ہے داتا ہے نافرمانی پل بھی کھلا رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے ہیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں جتنا شکر کریں گے اتنا نعمتیں مختی جائیں گے مختی جائیں گے اور سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دل کا چائنہ ہے اگر چاہے ہو کہ دل میں چائنہ جائے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں جن کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی مغفرت نہیں کینا پرور کینا دوسروں سے جلنے والا حسد کرنے والا دوسروں کی برائیہ شاہنے والا فرمایا گیا کہ جو دوسروں کے پیچھے پڑا رہے ہیں اور یہ چاہے گئے کہ یہ نقصان ہو اللہ کا وہ دشمن ہے اور اپنے دین کو اس طرح زبا کرتا ہے جیسا کہ سر کے بار اس طرح سے اکینہ پرور دل میں برائی سوچ رہے ہیں اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان اللہ کو ماں باپ کی نافرمانی پسند نہیں اس لئے کہ وہ مجازی خدا ہے تیسرا اپنی پہ جامے کو کبر و غرور میں لٹکانے والا یعنی متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اسی طرح چوتھے نمبر پر رشتے ناکے کاکنے اور آج ہمارا فیشن من گیا ہے ان سے لڑائی ان سے لڑائی لڑائی ایک عادت ہو گئی ہے اور لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اچھے بھی لڑنا ہیں برے بھی لڑنا ہیں اور اللہ نے فرمایا تھا آپس میں اتحاد کرو آپس میں صلاح کرو آپس میں دل جوڑو آپس میں ملو ورنہ تمہاری ہوا اکھاڑ کے پھیک دیں گے اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جو لوگ لڑتے ہیں اتحاد نہیں کرتے سمجھوتا نہیں کرتے صلح نہیں کرتے وہ مرے ہوئے مردہ آدمی کی طرح اور ان کو نوش نوش کے گفت کھائیں گے آج امت مسلمہ کا یہی ہے ہر آدمی نوش رائے کھا رہا ہے ہر ظالم مسلط ہے کیونکہ ہم خود ظالم ہوں دین کے ظالم اللہ اس کے رسول کے ظالم قرآن کے ظالم تو اسلاح معاشرہ کے لیے اپنے نفس کو بدلنا پڑے گا نفس کو دبانا پڑے گا اور ہمارے جو تین بڑے دشمن ہیں شیطان اس سے دشمنی کرنی ہوگی نفس کے ثقاظوں کو دبانا ہوگا شریعت کے مطابق اور برے دوستوں سے بچنا ہوگا برے ماہوں سے بچنا ہوگا اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ اسلاح شروع ہو جائے گی اور جب اسلاح شروع ہو جائے گی تو توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے ارادہ ہماری طرف سے ہو توفیق اللہ دیتا ہے اسعی منی والاتمام من اللہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا نتیجہ خود بخود اللہ اتار دے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے والا بنائے اللہ نے اتنی بڑی جو دولت دی ہے کم سے کم اس کو محفوظ کرنا اچھے عمال کی توفیق دے اس جلسے کو بھی اللہ مبارک فرمائے بھائی سے خیر ہے اور جن لوگوں نے محنت کی ہے ہمارے نوجوانوں نے مولا حافظ قاری جسیم صاحب نے اور اسی طرح ہمارے محفوظ بھائی اور کتنے لوگ ہیں جن کے ہمنام نہیں جانتے جس نے بھی اس کار خیر نے تعاون کیا ہے صحیح جذبے سے تو کل اس کا قول پرام بدلہ ان کو مل کر اللہ اس سے راستے کھول دے گا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ اس علاقے کو بھی نورانی بنائے اور یہاں جو مدرسہ ہے کم سے کم اب آباد بات بات ہر گھر کا ایک بچہ حافظ بن جائے علم نور ہی نور آ جائے گا ایک ایک حافظ کم سے کم دس لوگوں کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بڑھا ہے اور ایک عالم تو باعمل ہوگا وہ ستر اور بلکہ کئی کئی لوگوں کو لے گا کتنا ہی بڑی دولت ہے کتنا بڑا مقام ہے علماء لیکن جو سچے صحیح علماء دھوکہ نہ کھائیے گا ہر جنگہ اچھے بھی ہیں بڑے بھی ہیں نیک بھی ہے بد بھی ہیں تو ہمیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے اچھا بننا ہے باعمل بننا ہے دعائی بننا ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو بھی قبول فرمائے اور یہاں جو مدرسہ ہے اللہ اس کو بھی خوب سے خوب ترقی آتا فرمائے اور یہ جو مولوی پورا ہے اللہ حقیقت میں علماء کا مرکز بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم